اسلام علیکم بول نیوز میں خوش آمدید میں ہوں شہر جی لرشد ہیڈلینز آپ نے جانے بولٹنگ کا کریں گے بقاعدہ آغاز سب سے پہلے آپ کو اتائیں کہ پاکستان کا پہلا قمری مشن روانگی کے لیے تیار ہے چانگ ای سیکس کل اڑان بھرنے کو تیار ہوگا تمام ریہرسلز بھی مقمل کر لی گئی ہیں مشن کو لے جانے والے لانگ فائی ورکٹ کی فیولنگ اہم مرحلہ ہوگا چانگ ای سیکس پاکستان بھوک کے مطابق کل بارہ بچ کر پچاس منٹ پر اڑان بھرے گا مستوئی سیارے کو مکمل طور پر پاکستانی ماہرین نے تیار کیا ہے خلا میں بڑا قدم چاند پر سیٹرلائٹ بھیجنے کا مشن پاکستان اور چین ہم قدم پاکستان کا پہلا سیٹرلائٹ مشن چاند پر بھیجنے کی تیاریاں مکمل چانگ ای سیکس کل بارہ بچ کر پچاس منٹ پر اڑان بھرے گا تمام رہرسلز بھی مکمل کر لی گئیں پاکستان کا خلائی تحقیق کا سفر سائنسی لحاظ سے اہم ترین پیش رفت ہے پاکستانی سائنس دانوں نے آئی کیوب کمر خود ڈیزائن کیا ہے سات کلو وزری سیارے کو چاند کے مدار میں چھوڑا جائے گا اس سیارے میں دو کیمرے بھی نصب ہیں آئی کیوب کمر چاند کی نئے زاویوں سے تصاویر حاصل کرے گا زمین سے ہمیشہ اوجل رہنے والے چاند کے اس حصے پر روبوٹک خلائی جہاز بھیجا جا رہا ہے مشن چاند کے جنوبی قطب سے چٹانے اور مٹی کے نمونے جمع کرے گا مشن کو کائنات کے نئے رازوں سے پردہ اٹھانے کے زمن میں بڑی کوشش قرار دیا جا رہا ہے چند گھنٹے باقی ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں چاند کی جانے پاکستان کا پہلا مسنوی سیارہ آئی کیوب کمر کل روانہ کیا جائے گا من چانگ لانچ سینٹر سے پانچ راکیٹ چانگ ای سکس کو پاکستان کے میاری وقت کے مطابق کل دوپہر بارہ بچ کر پچاس منٹ پر روانہ ہوگا آئی کیوب کمر چین کی چانگ ای سکس کمری مشن کا حصہ ہے چین کی سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے چانگ ای سکس مشن کی روانگی کی تیاری بھی مکمل ہو گئی ہیں فائنل کاؤنڈ آن سے قبل چانگ ای سکس مشن کی تمام فائنل چیکس اور رہرسلز بھی مکمل ہو چکے اسی پر مزید بھی بات کریں گے لیکن ابھی آپ کو تتشلیں کہ پاکستان اپنی تاریخی ایک منزل کی طرف گامزن ہے اور ایشائی مبالک میں یقینی طور پر ایک مزید کامیابی کے جانب یہ ملک پاکستان بھی گامزن ہے اسی پر مزید بھی بات کریں گے بولنے اس کے نمائندے خصوصی سلمان عوان اس وقت ہمارست موجود نے سلمان بتائیگا تمام رہرسلز مکمل کر لی گئی ہیں کتنا بڑا یہ مشن ہوگا اور کیا اس کی مزید ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس بلکل پاکستان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا مشن ہے پاکستان کو چین کے کمرے مشن کا حصہ بنایا گیا ہے اور کہ پاکستان نے کامیابی یا مشن کا حصہ بننا یہ خود ونک کیا ہے پاکستانی سائنس دانوں کی محنت کی بدولت پاکستان آج اس مشن کا حصہ بننا ہے بنیادی طور پر جو ہم ڈیٹا کی بات کر رہیں کل یہ سیارہ روانہ کیا جائے گا چینگی سکس مشن کا حصہ ہے لانگ مارچ پائی جو کہ انتہائی طاقتور ترین راکٹ ہے اس دنیا کے اندر ایویلیبل وہ چینگی سکس مشن کو لے کر جائے گا اور تقریبا پانچ روز کا سفر مکمل کرنے کے بعد یہ مشن جو ہے چاند کے قریب متتوبہ مقام پر پہنچے گا جہاں پر چینگی سکس سے چھوڑا جائے گا آئی کیو کمر کو اور یہ چاند کی زیری مدار کے اندر اس کو چھوڑا جائے گا جہاں پر وہ جنوبی کتب سے تصاویر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور چینگی سکس کا جو بقیہ حصہ ہے جو کہ چار حصوں کے اوپر مشتمل ہے وہ لینڈ کرے گا چاند کی اوپر اور چاند کی جنوبی کتب سے سیمپلز جیسے کہ آپ بتا رہے تھے وہ کٹھا کرنے کی کوشش کرے گا اور اندہ مین ٹائم جو آئی کیو کمر ہے وہ چاند کے لور آربٹ کے اندر یا زیری مدار کے اندر چاند کے ساؤت پول کی تصاویر بنائے گا اور یہ تصاویر جو ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ پہلے ابتدائی دنوں کے اندر چائنہ میں محصول ہوگی چائنہ کی جو نیشنل سپیس ایڈمنیلسٹریشن ہے وہاں پر ان تصاویر کو یا ڈیٹا کو ریسیب کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر پاکستان میں سپارکو اور انسیچیوٹ آف سپیکس ٹیکنالوجی جو ہے وہاں پر یہ ڈیٹا محصول ہوگا تین ماہ تک یہ سیٹلائٹ کام کرے گا اور اس کی جو ڈیٹا شیرنگ ہے وہ پاکستان اور چائنہ کریں گے جو اس سیارے سے محصول ہونے والی تصاویر ہوں گی یقینی طور پر وہ بہت اہم تصاویر شامل ہوں گی چاند کے ساؤت پول کے پر کی جانے والی ریسرچ کے حوالے سے اور یہ پاکستان کی علیہ بلا چھوہ ایک بہت بڑا دن ہے ایک بہت بڑی کامیابی کا دن ہے ٹھیک ہے سلمان عمارن ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے ڈریکٹر ہیں اسمال سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ لیب کے ڈاکٹر ریحان محمود صاحب ریحان صاحب آپ کی قیمتی ات کا بہت شکریہ پاکستان میں یقین طور پر تاریخی موقع ہے اور سائنس میں بھی اگر ریسرچ کے میدان سے مطالق بات کرے تو یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک تاریخی موقع ہے کیا کہیں گے کتنا بڑا ہے یہ مشن اور پاکستان ریسرچ میں مزید کتنی اس سے مزید جدت آئے گی جی بہت شکریہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے تو اس اسٹارک ایونٹ پر ساری ایک قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا مشن جس کے لیے بہت سے ہمارے سٹوڈنٹس ریسرچرز اور ادارے پچھلے دو سال سے کام کر رہے تھے تو انشاءاللہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس مشن کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں تو اگر بگر پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو سپیس ٹیکنالوجی میں پاکستان کے لیے یہ بہت ہی ایک ہسٹارک اچھیفمنٹ ہے یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے سپیس کے نئے دروازے کھول دے گی اور پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ ساری ٹیکنالوجی پاکستان کی شوشو اکنومی مک ڈیولپمنٹ میں بہت اچھے طریقے سے رول پلے کر سکے گی بلکل ریان صاحب جس طریقے سے اس دفعہ تو چین پاکستان کو سپورٹ کرے ہم امید رکھتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اگلی دفعہ جب پاکستان واپس سے یہ مشن کرے تو پاکستان خود یہ لانچ کرے اور پاکستان سے ہی لانچ ہو آپ کیا کہیں گے کتنا وقت اس میں درکار رہا کن کن چیزوں میں مشکلات پیش آئیں اور کن کن اداروں کی جانب سے آپ کو اسے تھرور آؤٹ پروجیکٹ میں سپورٹ رہی ہے جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان انشاءاللہ فیوچر میں ایسے مشن لانچ کرنے کے قابل ہو جائے گا اور مجھے امید بھی ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اور جہاں تک یہ بات ہے اس مشن کی تو یہ تقریباً دو سے دھائی سال ہمیں اس میں لگے اس جیس کو بدانے میں آئی کیوپ کیو کو اور سب سے بڑھ کے جو ہمیں سپورٹ کیا ہے وہ پاکستان کی سپیس ایجنسی سپارکو ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے ادارے ہیں اگر ہم میں فورن یا چائنا کلیبریشن کی بات کروں تو وہاں پر شنگائی چیوٹان کی انیورسٹی ہے اس نے بہت کلیبریٹ کیا تو اگر دیکھا جائے تو یہ کسی ایک سنگل ادارے یا اس کی افرٹ میں ہی ہے یہ ایک ملٹی انسٹیٹویشن کلیبریشن ہے اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کی ملٹی انسٹیٹویشن کلیبریشن جو ہے وہ پاکستان کو آگے بڑھنے میں اس پیس پرورام میں بہت زیادہ انشاءاللہ سوچر میں بھی حل کرے گی بریان صاحب اگر بات کیجئے اس پروجیکٹ سے مطالق کتنے سٹوڈرنٹس کتنے اسادزہ اس پروجیکٹ میں پاکستان کی جانب سے اس میں مجھول تھے اور مجبوئی طور پر تعداد کتنی تھی ان تمام طرح سائنزانوں کی اس میں ایسا ہے کہ آئی ایسٹی میں ایک لاب ہے جس کا کام ہی ایڈوکیشنل سٹلائٹس پر کام کرنا ہے تو اس کے تقریباً پچیس سے تیس ریسرچرز جو ہیں وہ کنٹینیوزلی اس پروجیکٹ پر کام کرتے رہے ہیں اور جہاں تک سٹوڈنٹس کی بات ہے تو نہ صرف آئی ایسٹی کے کچھ سٹوڈنٹس بلکہ کچھ دوسری کی انیورسٹیز کے سٹوڈنٹس نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے تو ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچرز سٹوڈنٹس اور فیگلٹی کو ملا کے کم از کم دو سو سے دھائی سو لوگ اس میں ڈریکٹلی انوالف ہیں کیونکہ یہ کچھ چھوٹا مشن نہیں تھا چانت کے لیے کوئی چیز بنانا ایک بہت مشکل کام ٹھیک ہے ریحان صاحب تو ذرہ اس مشن پر تھوڑا سا لیبریٹ کر دیجئے گا کہ بتایا جا رہا ہے نماندہ بول نیوز ہیں سلمان عوان وہ بھی امرصہ سے سکت موجود ہیں تو انہوں نے بتایا کہ تقریب ان پانچ روز لگیں گے اس کے بعد یہ جو مشن ہے جو ای سکس ہے وہ چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا پھر اس کی جو ڈسٹریبیشن ہے شپ کی وقتی طور پر وہ ہوگی کس طریقے سے پورا جو پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا کیا کیا مراحل ہے اور پیچیدہ مراحل جو ہیں وہ ٹیکنیکلی طور پر کیا ہیں اس میں ایسا یہ ہے کہ انشاءاللہ جب یہ لانچ ہوگا لانچ ویکل سے کل کسی وقت تو چار سے پانچ سن لگے گی اس کو چاند کے آربیٹ میں پہنچنے میں تو ایک تفہہ چانگی سکس جب چاند کے آربیٹ میں پہنچ جائے گا تو وہ سب سے پہلے سٹیبل ہونے کے بعد آئی کیو کیو کو اپنے سے ریلیز کر دے گا چاند کے آربیٹ میں مون کے آربیٹ اور اس کے بعد چانگی سکس اپنے مشن پر فارم کرے گا لیکن جو آئی کیو کیو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی فنکشنل ہو جائے گا اور ہمارے جو ڈیٹا سنٹرز ہیں چائنہ میں اور پاکستان میں اس سے وہ ڈیٹا بھیجنا شروع کر دیں گے اب اس ڈیٹے میں کیا چیز ہے وہ ایسا ہے کہ ہم نے اس میں دو آپٹیکل کیامراز لگائے ہوئے ہیں جو کہ مون کی سرسز کے ایمیجز لیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں کچھ سنسٹیف مگنیٹومیٹرز لگائے ہوئے ہیں مگنیٹومیٹرز یہ ہے کہ وہ جو مون کی مگنیٹک فیلڈ ہے اس کو سنس کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ بہت ویک ہے اور اننون ہے تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سائنس کا ایکسپیجمنٹ ہے اس کے اندر ریان صاحب اگر یقین طور پر پاکستان میں اب اس چیز کو پر سوچے جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو کمیابی کے ساتھ ہمارے جو پروسی ملک ہے اس کی جانب سے یہ ایک لانچ کے گیا تھا ہمیشن پھر اب پاکستان کی جانب سے بہت ہی کم وقت کے اندر یہ ایک کامیاب تجربہ ہے امید ہے اور انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ یہ کامیاب بھی ہو ریسرچ میں اگر اسپیسپیکلی بات کی جائے تو پاکستان میں کتنی جدت آئے گی اور یہ ریسرچ کے اگر ڈومین میں بات کریں تو کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ پروجیکٹ جی بالکل جیسے آپ نے اگزیمپل دی پروسی ملک کی طور میں بڑی جلدی اس چیز سے کیا ہے کام لیکن آپ دیکھیں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ ایک انسٹیٹیوٹ نے لونر مشن بنایا پرائمیرلی یہ پرائمیرلی پاکستان کی سبیس ایجنسی نے نہیں کیا تو یہ اٹسلس ایک بہت جدت کی طرف ایک قدم ہے کہ پاکستان کے انسٹیٹیوٹ جیسے انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی ہے تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ سپیس کے میدان میں یقینا پاکستانی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کافی آگے چلے گئے ہیں ایس کمپیر ٹو دوسرے باقی ممالک یا پروسی ملکے ٹھیک ہے ریحان صاحب اس میں اگر ہم مجموعی طور پر پاکستان کے حوال سے بات کریں تو آنے والے وقت میں جو سٹوڈنٹس اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جو اس فیلم میں آنا چاہتے ہوں گے ان کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گے وہ کس طریقے سے آنے والے دور میں آنے والے وقت میں پاکستان کے اس سپیس مشن کا جو ہے وہ حصہ بن سکتے ہیں اور پاکستان میں جو سپیس کا ڈومین ہے اس کے لیے ایرو سپیس کے لیے کام کر سکتے ہیں ذرہ اس حوال سے بھی پلیز اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ایسا ہے کہ سپیس ٹیکنالوجی جو بھی سٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہو تو اس میں سکتے امپورٹنٹ بات جب میں سٹوڈنٹ کو بلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپیس مشن میں ہر قسم کی فیلڈ انوالو ہے اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ملٹی دسپلینری کام ہے اس کا مطلب ہے کہ چمپیوٹر سائنس، میکینیکل انجینئر سپیس سائنس کے لوگ الیکٹریکل انجینئر یا اے آئی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اکسام آتے ہیں تو اگر کوئی انتوزیسٹک ہے ایسا جو سپیس ٹکنالوجی میں کام کرنا چاہتا ہے باٹ اس کا پیشن کسی اور فیلڈ کا ہے تو وہ سٹل بڑے اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو سپیس مشن ان سب چیزوں کا مجبور ہے شکریہ ڈاکٹر ریحان محمود صاحب بولنیوں سے خصوصی گفتے ہوگی رہے تھے اور ساتھ ساتھ نمائندہ خصوصی بولنیوں سلمان عوانہ میں اپڈیٹ کرتے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ پاکستان کا مون مشن شہری بھی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں شہریوں نے کرداردہ کرنے والے سائزان کو خراج تحسین پیش کیا ہے یہ تو بڑی اچھی خبر ہے اور میں تو اسے بڑی بریکنگ نیوز کہوں گا اپنی قوم کے لیے کہ ہمیں بھی ٹکنالوجی کے میدان میں آگے جانا چاہیے انڈیا کی پہلے بڑی کامیابی تھی انہوں نے بیئی دیا تھا چلیں دیر آئے دروست آئے پاکستان کے لیے اور پوری مسلم دنیا کے لیے بہت بڑی بات ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز چاند پہ پاکستان کا فرسٹ جو سپیس ائر ہے وہ انشاءاللہ جا رہے ہیں اوپر تو بڑا خوشی کا موقع ہے اصل ترقی تو ہماری یہ ہے سیاست تو چلتی رہتی ہے یہ ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے یقنا یہ پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑی ایک خوشی اور خوش خبری والی بات ہے پاکستان اپنا پہلا جو ہے خلائی مشن لانچ کرنے جا رہے جو پاکستان مون پہ ہماری سیٹلائٹ لانچ ہو جی انشاءاللہ تالہ بہت اچھا انیشیٹیف ہے پاکستان کے طرف سے بہت اچھا گام ہے جتنے بھی جنگ جنریشن ہے بہت ایک سائٹڈ ہے تو بہت موزا ہے گا انشاءاللہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دین ہے جیسے کہ ٹھائیس مئی کو دھماکی ہوئے تھے مئی کا مئی نہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں سپیشل ہے کہ اب تین مئی ہے ٹھائیس مئی سے پہلے پہلے جو ایک اور دھماکہ ہو رہا ہے جو انڈیا کے لیے بھی اور ہمارے جو دشمن ممالکہ ان کے لیے بھی ایک بڑی خبر ہوگی افسوسنا خبر شامل کریں گے فیصل آباد سے فیصل آباد میں دلخاراش واقعہ پیش آیا ہے ملزم نے دو بیویوں اور چار بچوں کو فارنگ کر کے قتل کر دیا ہے کازم نامی شہری نے شہری نے اہل خانہ کو موت کے گھاٹ اتار کر خودکشی کر لی ہے واقعہ تھانہ نشات آباد کی حدود میں پیش آیا ہے اور ماری جانے والی بیویوں کی شناخت امرین اور فضہ کے نام سے ہوئی ہے اسی پر مزید بھی تفصیلات جان لیتے ہیں غلام دسگیر سے غلام دسگیر بتائی گا افسوسنا خواقعہ کیوں پیش آئے پولیس کے سوال سے کیا کہنا ہے جی اس سوالے سے پتا یہ چلا ہے کہ کلیلو جگڑے پر کازم نامی شخص ہے اس نے اپنی دو بیویوں کو اور چار بچوں کو انداز اندفائریں کرنے کے بعد ان کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد خود کو بھی گولی مار کے خودکشی کر لی ہے دو بیویوں میں سے چار بچے تھے ایک بیوی کی جو ہیں وہ ایک بچہ اور دوسری جو ہیں اس کی بچے لیے اس میں اس کو قتل کیا گیا ہے پولیس موقع پہ پہ پہنچتی ہے فرانجکٹی میں جو ہیں وہ موقع پہ موجود ہیں شواہد مختلف اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور مزید وجوہات جو ہیں اس کو مچھول کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ کیوں پتل کیا لیکن افتدائی طور پر یہ پتا چلا ہے کہ اس نے گریلو جگڑے کی بنا پر یہ واقعہ تردد کیا ہے جس کے نتیجے میں سات افراد اس کا تلسمیت سات افراد جو ہیں ان کی جانے جو ہیں وہ گئی ہیں افسوسناک واقعہ بعد اہل علاقہ جو ہے اشاط آباد کے علاقے چیک ایک سو انیس مجھوی واقعہ پیش ہے وہاں پر بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں پولیس موقع پہ پہنچے ہوئے ہیں مختلف شواہد پہ تک لیا جا رہے ہیں ان کے رشتہ داروں کو بلوائے گیا ہے ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے آیا کہ کیا وجوہات جو سامنے آئی ہیں بہت شکریہ غلام دسکیر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے طبیہ پتائیں کہ الیکشن میں صرف ووٹوں کے ڈبے نہیں بھرے گیا اسمبلیاں بیچی گئی ہیں سندھ اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سعودہ ہوا ہے سربرا جی ایو آئیف مولانا فضل الرحمن کی کراچی میں جلسے میں گھن گرج کہا موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں پاکستان میں جمہوریت مر چکی ہے تخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ جالی اسمبلیاں ہیں صرف یہ نہیں کہ ووٹوں میں حیر پھیر کیا گیا یہ نہیں کہ ووٹ کے بک سے تبدیل کیے گئے باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں سندھ کے اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سعودہ ہوا اب یاد رکھو ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان کے وفادار ہیں لیکن پاکستان کی وفاداری کا میعار کچھ اور ہے یہاں ملک سے وفاداری اپنی مٹی سے وفاداری اس کی کوئی خدرقیمت نہیں ہے چار ماہ بعد بہت بڑی تبدیلی آئے گی نہ صرف لاہور بہتر بنائیں گے بلکہ تمام چھتے سزلہ کو بھی چمکائیں گے وزیرالہ مرم نباس کا تقریب سے خطاب کیا کہا آپ بھی سنگے چار مہینے کے اندر اندر پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں ہمارا صفائی کا بہترین اور لیٹسٹ نظام موجود ہوگا ایک پورے پنجاب کے 36 ڈسٹرک ہیں اور جب صفائی میں نے کرانی شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صفائی کا پنجاب میں کوئی نظام نہیں آج ہم پنجاب کے اندر آل 36 ڈسٹرک پہلی بار ہم ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز لے کر آ رہے ہیں جو نظام شہباز شریف صاحب سات آل شہروں میں بنا گئے تھے وہی نظام تھا اس کے بعد ساکر نسال صاحب نے ایسا اس کو فل سٹاپ لگایا کہ وہ آگے نہیں پڑھ سکا جو لوگوں نے کہا کہ سات سال کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں سات سال کے بعد لگتا ہے لاہور کے وادی وارث واپس آئے ہیں چترال کے حسین وادی میں تین روزہ جشنے کاکلشت شروع ہو چکا ہے فیسٹیول میں مختلف کھیلوں کے مقابلے شامل ہیں نواب شیئر ریپورٹ کر رہی ہیں ستہ سمندر سے تقریباً آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر سر سبز میدانوں پر تین روزہ کاکلشت فیسٹیول کا افتتہ ہو گیا جہاں والی بال فوٹبال کرکیٹ پیرگلائیڈنگ سمیت چترال کی روائیتی کھیلوں کے مقابلے ہوں گے روائیتی موسیقی اور ثقافتی سٹالز بھی سجائے گئے ملکی وغیر ملکی سیاہوں نے کاغلشت واڈی کا رکھ کر لیا میں کاغلشت ویلی سے آئے ہوں اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لئے یہاں بہت زیادہ رونک ہوتا ہے اور کافی تورس یہاں دیکھنے کے لئے آتے ہیں یہ تقریباً یہ فیسٹیول دو ہزار سال پرانا فیسٹیول ہے فیسٹیول خیبر پکتونخواہ زلعی انتظامیہ چترال اور کاغلشت کامیٹی کے باہی میں اشتراک سے کیا گیا ہے تین روزہ کاغلشت فیسٹیول جو شروع ہوا ہے یہ انتہائی یہاں کے ٹوریزم پوٹنشل ایریا ہے چترال ٹوریزم ایتھارٹی پروینشل گورنمنٹ اور ڈسٹک انتظامیہ یہاں کے لوکل کامیٹی ان سے مل کے یہ مناکت کی ہے تین روزہ یہ جیشن ہے فیسٹیول کی اختدامی تقریب چار مئی کو ہوگی اپر اور لوور چترال سے ایک ہزار سے زائد کھلاڑے مختلف کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں سگزان دیو فیلوک نیوز سوڑے سے اتنا ہی دیکھتے رہے گے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے